نمستے فرینڈ سواگت ہے آپ سبھی کا پھر سے ایک نئے ویڈیو میں ہی دواسہ کرتے ہیں آپ لوگ اچھی ہوں گے تو چلیے آج بیٹے کو آئی فلو ہو گیا ہے اور اس لئے وہ سکول نہیں جاتا ہے کیونکہ ابھی آئی فلو والی بیماری چل رہی ہے تو یہاں پہ ہسپنڈ بیٹی کو ہی چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر وہ تیار ہو کے وہ خود چلے جائیں گے بیٹے کے سکول کی چھٹی ہے کیونکہ اس کے آنکھوں میں توڑی سی دکت ہو رہی تھی مطلب سکول بھیج کر کسی اور بچے کو اس سے اچھا تھا کہ ہم اسے گھر پہ رکھ لیں تو یہاں پہ ہم آج اس کی چھٹی کروا دیتے ہیں ہم اور ایک کے گھنٹے میں دوائی ڈالنی تھی تو ہم دوائی ٹائم سے ڈال رہے تھے مطلب کہ میں ڈال رہے تھی لیکن دوائی بہت اچھی تھی اور وہ مطلب ایک دن میں اس نے اپنا پورا اچھا ریزلٹ دیا اور پھر بیٹا مطلب دو دن کے بعد سکول جاتا ہے تو یہاں پہ ہسپنڈ چلے جاتے ہیں اور میں آ جاتی ہوں اندر تو یہاں آج بیٹا تو ہے چھٹی پہ لیکن وہ فون ہی دیکھے گا تو یہاں پہ میں اپنے گھر کا کام کر لیتی ہوں کام کرنے کے بعد مجھے تھوڑی سی سلائی بھی کرنی ہے اور سام کو پارلر کا کام بھی ہے سام کو میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ ابھی گھر میں بہت زیادہ ہے دو پہت زیادہ ہو رہی ہے کام کرنے کے بعد نہا میں چکی ہوں تو نہانا نہیں ہے تو چلیے یہاں پہ میں اپنے گھر کا گام ختم کرنے کے بعد تھوڑا سا بیٹے کو کھانا دے دیتی ہوں وہ کھانا کھا لیتا ہے اور میں اچھے سے بستر وغیرہ ٹھیک کر لیتی ہوں تاکہ سب کچھ سمٹا ہوا دیکھے کیونکہ ابھی میں بکھیروں گی جب کپڑا سلوں گی تو چلیے یہاں پہ سارا کام مطلب سارا بستر ٹھیک کر لیتی ہوں میں اور اس کے بعد میں لے کر بیٹھتی ہوں بلاؤج یہ بلاؤج میری ممی کا ہے اور جب وہ پہنیں گی تو میں اس کی بھی فوٹو ضرور ڈالوں گی پھر کبھی اور ویڈیو میں کیونکہ آج تو بس میں کٹنگ کر رہی ہوں اور میں تھوڑا سا سل بھی لیتی ہوں آج تو آج میں نے دو چیزیں سلی ہیں ایک سوٹ تھا اور ایک بلاؤج اور ایک بلاؤج تھا جسے تھوڑا سا ٹھیک کرنا تھا تو میں نے وہ بھی کر لیا ہے تو یہاں پہ میں بلاؤج کی کٹنگ کر لیتی ہوں اور آپ یہ دیکھ رہے ہو اور یہ ساڑی میشو کی ہے اور یہ مطلب ہم نے کچھ منگایا تھا اور کچھ آیا ہے آج کل میشو کے ساتھ یہ بہت ہو رہا ہے کہ آپ کچھ منگاو اور کچھ آتا ہے تو پلیس تھوڑا سا سا ساوڑانی سے شاپنگ کرو اور جتنا کم ہو سکے اتنا کرو میشو سے شاپنگ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ بلاؤج کاٹنے کے بعد میں یہ سوٹ سل لیتی ہوں ایک دن پہلے میں نے سلوار سلا تھا اگلے دن میں نے یہ سوپی سلا ہے اور یہ بلاؤج بھی ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو باجو پہ تھوڑی سی ڈیزائن آئی ہے اور اسے بھی میں سل لیتی ہوں اور جو بلاؤج مجھے ٹھیک کرنی تھی وہ ہے یہ تو یہ بھی میں ٹھیک کر لیتی ہوں تو مطلب مجھے جہاں پارلر کے کام کے لیے جانا تھا وہ اچھانک کال آیا تھا تو اسے میں پھر ریکارڈ نہیں کر پاتی ہوں جانے کا اور کیا سمان تھا تو یہاں پہ میں اپنا کام کر رہی تھی جھاڑو مالو لگا رہی تھی اور پھر اس کے بعد مجھے جانا بھی ہے تو یہاں پہ میں اپنا کام کر لوں گی اور یہ ہیئر ایکسٹینشن میں کام کو زلدی زلدی ختم کرنے میں لگی ہوئی تھی کیونکہ ابھی بیٹی آ جاتی اور بیٹا دیکھ رہے وہ آپ کی لیٹا ہوا ہے تو آج کہیں نہیں جاتا ہے کیونکہ اسکول ٹائم میں سارے بچے کہیں گئے ہوئے تھے تو یہاں پہ میں ایک بار تو جھاڑو پوچھا کری چکی تھی سلائی کے بعد مجھے دوبارہ جھاڑو ہوا کی رہا میں نے لگا لیا تو یہاں پہ جھاڑو لگانے کے بعد میں فٹا فٹ بھرطن بھی کر لیتی ہوں کیونکہ آج میں سب سے پہلے لے کر بیٹی تھی بلاوج اور سوٹ سلنے کے لیے تو یہاں پہ میں بھرطن دونے کے بعد اپنا گیس بھی ساف کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں اپنے گھر کی مطلب جھاڑو تو لگا لیا میں نے برطن بھی دولیا آپ لگاؤں گی میں پوچھا پوچھا لگانے کے بعد پھر ہو جائے گا بلکل گھر ساف پوچھا لگانے کے بعد پھر میرا بیٹا آتا ہے باہر گھوم رہا تھا وہ اور پھر کہتا ہے مجھے دوائیو ڈال دو تو پھر میں اس کو دوائیو ڈال دیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو میں دوائی بھی دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو یہ دوائی سچ میں بہت اثر دائک ہے اور آپ یہ مگا سکتے ہو جس کو بھی آئی فلو ہو رہا ہے ابھی تو سیزن چلا ہوا آئی فلو کا تو یہاں پہ پیٹے کو دوائیو مطلب اس نے آج الارم سیٹ کر رکھا تھا اور مجھے ایک ایک گھنٹے میں بتا رہا ہے کہ دوائی ڈالنی ہے تو اچھا تھا وہ تھوڑا سا اپنا خود بھی دھیان رکھ رہا تھا کہ مجھے ایک گھنٹے میں دوائی ڈالنی ہے تو یہاں پہ میں بلاوج کاٹنا تھا مجھے لیکن کپڑے لے کر ہی میں لیٹ جاتی ہوں کیونکہ پورا دن ایسے ہی ہو جاتا ہے اور پھر بچے بچے آ جاتے ہیں انہیں بھی کھانا وانا کھلاتی ہوں میں اور پھر بیٹا اسٹوشن بھی نہیں گیا تھا تو بیٹی فوٹبال چلی جاتی ہے اور پھر مجھے شام کو بھی جانا تھا تو میں تھوڑا سا آرام کر کے چلی جاتی ہوں اور میں واپس آتی ہوں ساڑھے آٹھ بجے مطلب میں ساڑھے پانچ کی گئی ہوئی ساڑھے آٹھ بجے آتی ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد ہاتھ پہر دھوتی ہوں اور میں فٹا فٹ لگ جاتی ہوں کھانے بنانے کی تیاری میں تو سب سے پہلے تو میں دال چڑھا دیتی ہوں دال چڑھانے کے بعد اس کے بعد میں بناتی ہوں چائے مطلب تھوڑی سا پلاننگ کی ضرورت تھی آستو مجھے اور مجھے کریلے کا بھرتا بھی بنانا تھا تو چائے دال چڑھانے کے بعد میں بناتی ہوں چائے اور چائے جب تک بنے گا پیوں گی دال ہو جائے گا ویسے تو دال بھگو کے بنانی چاہیے تھوڑی دیر چھوڑ دو لیکن میں لیٹ ہو چکی تھی تو مجھے آب بھی تھوڑا جلدی جلدی کا کام کرنا تھا تو یہاں پہ کچھ رکھا تھا جو کہ میں کھا رہی تھی مطلب پوہا تھا دودھ اور پوہا تو دال بن گئی تھی چائے بھی میں پی چکی تھی اور پھر اس کے بعد میں کریلا بنانے کی تیاری میں لگ جاتی ہوں پیاج کو میں نے ہلکا سا بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد اس میں مسالہ مکس کر دیا ہے تو مسالے میں 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 نے ڈالا تھا سرسو جیرہ لہسن اور ڈیلی مسالہ میں نے مکس کر دیا تھا اور ہلکا سا آم چھوٹ بھی مکس کیا تھا میں نے تو پہلے میں ان مسالوں کو بھونچ کے اور کریلا کو الگ تل کے دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے اس لیے تلتی ہوں تاکہ ان میں تیل زیادہ نہ جائے آپ لوگ کریلا کیسے بناتے ہو ضرور بتانا اور ایسے ہوتا ہے کہ تیل زیادہ نہیں جاتا ہے اور پلکل کم تیل میں کریلا بن جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو دیکھ لائک کر دیجئے گا اور میں ملوں گے آپ سے نیکس